ایک بار پھر کیوں وائرل ہو رہی ہے ریا محیش بھٹ کی چیٹ محیش تھرکی اس چیٹ میں ریا سے سشانت کو لے کر کہہ رہا ہے کیا بات اور کیا محیش ٹکلو کے کہنے پر ہی ریا نے سشانت کا گھردہ چھوڑا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی سشانت کے انصاف کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں کیا محیش بھٹ کے کہنے پر ریا نے سشانت کے ساتھ رشتہ توڑا تھا ریا اور محیش بھٹ کی نزدیکی کا ثبوت ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے اور سشانت کا گھر چھوڑنے کے بعد ریا اور محیش بھٹ کی بھی جو بھی واتس اپ چیٹ ہوئی تھی جو بھی میسیجز ہوئے تھے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اس میں ریا نے ساپ لکھا تھا کہ میں سشانت کے ساتھ رشتے سے باہر نکل رہی ہوں وہیں تھرکی محیش بھٹ نے لکھا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کچھ اس طرح ہوئی تھی محیش بھٹ اور ریا کے چیٹ تم بچی ہو میری میرا بچہ مجھے ہلکا محسوس ہو رہا ہے میرے پاس شب نہیں ہے لیکن آپ کو لے کر میری بھاونہیں دل سے ہیں شکریہ بہادر بنے رہنے کے لیے قسمت کو بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے ملے یہاں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ واتس اپ چیٹ آٹھ جون کی ہے یہ وہی تاریخ ہے دوستوں جس دن سشانت کے پورو مینیجر دشا سالیا نے خودکشی کی تھی اور اسی آٹھ جون کو ریا چکرورتی نے سشانت کا گھر چھوڑا تھا اور محیش بھٹ نے ریا کو بہادر بنے رہنے کے لیے شکریہ بھی کہا تھا گھر چھوڑنے کے بعد ریا اور محیش بھٹ کے بیچ آگے کیا بات چیت ہوئی وہ سنیے آپ صحیح تھے اس دن کے لیے ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ کے بولے ہوئے ہر شبد گونجتے ہیں میں آپ کے نسوارت پیار کو محسوس کرتی ہوں ریا اور محیش بھٹ کے بیچ اس بات چیت سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت میں کتنے کلوس تھے کتنے کمپٹیبل تھے اس بات چیت سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آٹھ جنکو سشاند کا گھر چھوڑنے کی ساری بات محیش بھٹ کو معلوم تھی ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں وہ چیٹ کے اگلے حصے سے سمجھئے آئیشہ آگے بڑھ گئی سر بھاری مند سے سکون کے ساتھ آپ کا پچھلا کال آنکھیں کھولنے والا تھا آپ میرے پیارے ہو آپ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آئیشہ محیش بھٹ کی فلم جلیبی میں ایک کردار کا نام تھا جس کا رول خود ریا چکروارتی نے کیا تھا ریا چکروارتی نے سشاند کا گھر چھوڑنے کے بعد محیش بھٹ کو بتایا تھا کہ آئیشہ اب آگے بڑھ گئی جواب میں محیش بھٹ نے لکھا پیچھے مت دیکھو جو ضروری ہے وہ کرو تمہارے پتا کے لئے میرا پیار وہ خوش ہوں گے مجھے ہمت ملی ہے سر اور آپ نے اس دن فون پر جو میرے پتاک لے کہا اس نے مجھے ان کے لئے مجبود بنایا وہ آپ کو پیار اور دھنیوات بھیج رہے ہیں آپ ہمیشہ سپیشل ہو تم بچی ہو میری اس پوری بات چیت سے کم سے کم یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریا چکروارتی تھرکی محیش بھٹ کو سشاند سے جڑی ہر بات بتا رہی تھی اور بہت ممکن ہے کہ یہاں جس آخری کال کی بات ہو رہی ہے اس کال میں بھی محیش بھٹ نے ریا کے کان بھرے ہوں سشاند کے خلاف اور اسے اکسایا ہو کہ وہ سشاند کا گھر چھوڑ دے اور اسی لئے ہی ریا نے اس ٹھرکی کے کہنے پر ہی سشاند کا گھر چھوڑا ہوں سارے ثبوتوں کے ساتھ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے دوستوں کہ محیش بھٹ اور ریا کی بچ پتا بیٹی جیسا کوئی رشتہ تھا کیا محیش بھٹ کا ریکارڈ دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹریسز کو ینگ ایکٹریسزز کو بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے ارے جو پتا اپنی سگی بیٹی سے لپ لک کس کرتا ہے کھولے آم اور کھولے آم یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی بیٹی نہ ہوتی تو اس سے شادی کر لیتا کیا ایسا انسان دوسری لڑکیوں کو دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی کی نظر سے دیکھ سکتا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سوشاند کے جانے کے بعد کیوں وہاں پر آج تک نہیں ٹک پایا کوئی بھی قرائدار پچھلے قرائدار کے ساتھ اس گھر میں ایسا کیا ہوا تھا کہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کیا سچ مچ اس گھر میں اب بھی بھٹک رہی ہے سوشاند کی آتما آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو آج ہمیں ایک خاص وشلیشن دیکھ کر آئے ہیں دوستوں آپ لوگوں کے لیے یہ وشلیشن ان گھروں کے بارے میں ہے جہاں ہتیاں یا آتماتیاں کی کوئی بڑی ہائی پروفائل گھٹنا ہوتی ہے اور انہی میں سے ایک گھر ہے مشہور ایکٹر سشان سنگھ راجبوت کا آج سے ساڑھے تین سال پہلے چودہ جون دوہزار بیس کو ممبئی کے جس فلیٹ میں سشان سنگھ راجبوت کی موت ہوئی تھی آج اس فلیٹ کو نہ تو کوئی قرائے پر لینا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے یعنی سشان سنگھ راجبوت کے اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سشان سنگھ راجبوت جب زندہ تھے تب انہوں نے اپنے گھر کی یہ شوٹنگ کی تھی اور ان تصویروں میں انہوں نے اپنا گھر دکھایا تھا کہ انہوں نے کیسے بڑے پیار سے بہت کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا یہ گھر تیار کیا ہے کس دیوار پر کون سا پینٹ کیا ہے رنگوں کا سیلیکشن کیسے کیا ہے گھر کو کس طرح سجائے یہ انہوں نے پورے دیش کو بتایا تھا پھر اسی گھر میں اسی سندر سے شاندار گھر میں سشانت کی موت ہو گئی اور تب سے لے کر اب تک اس گھر کو قرائے پر دینے کی کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں اس کا قرائے بھی کئی بار کم کیا گیا ہے ڈسکاؤنٹ پر اسے دینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی پریوار اس گھر میں آ کر رہنا نہیں چاہتا اور یہاں بات صرف اس گھر کی نہیں ہے بات اور بھی گھروں کی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جن گھروں میں ہتیاں یا آتمتیا کی ہائی پروفائل وارداتیں ہوتی ہیں ان گھروں کا بعد میں کیا ہوتا ہے آج ہم آپ کو سوشانت کا گھر تو دکھائیں گے بتائیں گے کہ سوشانت کے گھر میں لوگ رہنا کیوں نہیں چاہتے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو نویڑا بھی لے کر چلیں گے نویڑا کے جس گھر میں آروشی تلوار رہتی تھی اور جہاں پر آروشی کی ہتیاں ہوئی اس گھر کا بعد میں کیا ہوا اسی طرح نٹھاری کی جس کوٹی میں لگ بگ بیس لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی پندرہ سے بیس لوگوں کی اب وہاں کون رہتا ہے اور دلی کے براری کے اس مکان میں جہاں ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگوں نے ایک ساتھ آتمتیا کر لی تھی اب وہاں کون رہتا ہے ہم نے ان تمام لوکیشنز کو لے کر ایک رپورٹ آپ کے لئے تیار کی ہے جس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب کسی گھر میں ایسی کوئی بڑی درباگ یا پونڈ واردات ہوتی ہے تو بعد میں ان گھروں کا کیا ہوتا ہے مومبئی کے ماؤنٹ پلینگ سوسائٹی کا یہ وہی گھر ہے جہاں 14 جون 2020 کو ایکٹر سشاند سنگھ راجپوت کے سندگت پرستیتیوں میں موت ہو گئی سشاند کے موت کے بعد سے یہ گھر پہلے پولیس اور پھر سی بی آئی کی نگرانی میں تھا لیکن اب یہ فلیٹ کھالی پڑا ہے اور کوئی بھی یہاں آ کر رہنا نہیں چاہتا ہمیں اس وقت آپ کو وہی ماؤنٹ پلینگ سوسائٹی دکھا رہے ہیں اسی بلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ سشاند سنگھ راجپوت رہتے تھے تب اس کا قرائے لگ بگ ساڑھے چار لگ تھا اور ایسی چاہچائیں تھی کہ یہ گھر رینٹ پہ جانے میں یا پھر قرائے پہ جانے میں کافی دکتیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ سشاند سنگھ راجپوت کے موت کے بعد یہ گھر کچھ دنوں کے لئے قرائے پر لیا گیا تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس پریوار کو یہاں رہتے ہوئے بہت عجیب و گری بنوبہ ہوئے کئی بار انہیں لگتا جیسے گھر کے کسی کونے سے سسکنی کی آوازیں آ رہی ہیں تو کبھی آدھی رات میں لگتا کہ ہال میں کوئی چہل قدمی ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے انہی سب باتوں سے پریشان ہو کر وہ قرائے دار یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا جب وہ قرائے دار بھی چلا گیا تو اس کے بعد سے نئے قرائے دار ملنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں یہ پلیٹ مومبئی کے ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں کئی بڑے پلمی سٹارز رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی کوئی ویکتی یا پریوار اس گھر میں قرائے پر رہنے کے لئے تیار ہی نہیں جہاں سشان سنگھ راجپود کی موت ہوئی تھی کسی بھی گھر میں ایک واسطتو کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور یدی اس میں کوئی بھی ایسی درگھٹنا ہو جائے یا کوئی آتمگھات ہو جائے یا کوئی مردر ہو جائے یا سمتنگ لائک در ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے جو وائبریشنز نیگیٹیویٹی لوگوں کو ایک فیل ہوتی ہے اور کوئی بھی سمودھائے کا انسان جو وہ اس گھر کو لینا چاہے یا کھریدنا چاہے یا بھاڑے پر جانا چاہے تو وہ ایک بار اس کو کترائے گا ضرور کیونکہ اس کو ایک واسطتو کی جو وائبریشنز ہے اس کو ایک پیچھے کی اور کھینچیں گے اس کا کوئی حل مجھے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں ایک بہت کٹھنائی والی بات ہوتی ہے جب تک وہ بیلڈنگ توٹ کے یا دوسری کوئی بیلڈنگ نہ بنے یا واسطتو میں بدلاؤ نہ ہو تب تک تو بہت ڈیفکٹ